اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ زبیر کندی امران خان کے خلاف تقریباً ایک سو کے لگ بھگ افیارز ہو چکی ہیں کچھ افیارز میں امران خان نے پروٹیکٹفز بیل لے لی ہیں اور کچھ میں پریریسٹ بیل لے لی ہیں اور آج اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پروٹیکٹف بیل کیا ہوتی ہیں اور پریریسٹ بیل کیا ہوتی ہے کیا آپ بھی خدا نہ خانستہ اگر کسی مقدمہ پھنستے ہیں تو آپ بھی پروٹیکٹف بیل لے سکتے ہیں یا پریریسٹ بیل لے سکتے ہیں یا یہ جو بیلز ہوتی ہیں صرف بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے جب کسی کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے عدالت میں آتا ہے اور عدالت میں درخواست گزارتا ہے کہ یہ پرچہ جو ہے یہ بدنیتی پر ہے یہ جھوٹا ہے یہ فراڈ پر مبنی ہے اس میں میرا کوئی عمل دکھر نہیں ہے لہٰذا مجھے بیل دی جائے تو پہلی تاریخ پر عدالت آپ کو بیل دے دیتی ہے زمانہ تبکی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ کے خلاف پرچہ اسلامباد میں ہو گیا ہے کراچی میں ہو گیا ہے بھکر میں ہو گیا ہے یا کہیں بھی ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ جب میں وہاں سے نکلوں گا لاہور سے تو مجھے راستے میں پولیس اغوا کر سکتی ہے مجھے راستے میں ہی پکڑ لیا جائے گا مجھے اس عدالت تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا جس کی جورسڈکشن میں ایف آئی آر ہوئی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کوئی بھی ملزم لاہور ہائی کورٹ میں ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے یا جہاں وہ رہتا ہے اس کے قریب جو بھی اس صوبے کی جو ہائی کورٹ ہوگی وہاں پہ جا کر وہ زمانت دے گا زمانت کے لیے درخواست دے گا اور عدالت سے درخواست کرے گا کہ اس کو حفاظتی زمانت دی جائے حفاظتی زمانت اس کو پروٹیکٹیو بیل کہا جاتا ہے کہ وہ اگر اپنے گھر سے اس اصل جہاں پہ جورسڈکشن ہے جس عدالت کی جہاں پہ اس کا پرچہ ہوا تھا جس شہر کے اندر وہاں تک اس کو پہنچنے کے اندر اگر پولیس گرفتار کرتی ہے تو وہ پولیس کو دکھائے گا کہ بھائی مجھے تو ہائی کورٹ نے زمانت دے رکھی ہے لہذا آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے اس کو پروٹیکٹیو بیل کہا جاتا ہے یا اس کو حفاظتی زمانت کہا جاتا ہے تو عمران خان کیونکہ لاہور میں رہتے ہیں اس لیے ان کو اسلام آباد جانا تھا تو پرچے اسلام آباد کی حدود میں ہوئے تھے تو انہوں نے لاہور آئی کورٹ سے حفاظتی زمانت لی اور بہت سارے اس طرح سے پرچوں میں حفاظتی زمانت لے کر گئے تو جتنا لمبا سفر ہوگا جتنا وقت درکار ہوگا تو عدالت کم از کم پندرہ دن تک حفاظتی زمانت دے سکتی ہے پانچ دن پندرہ دن ایک ہفتہ اتنا نارمیلی یہ مل جاتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ صرف عمران خان کے لیے ریلیف مل ہے یہ ہر شخص کے لیے ہے لوگوں نے غلط فہمی پھیلا رکھی ہے کہ عمران خان کو خصوصی ریلیف مل رہا ہے نہیں عمران خان کو حفاظتی زمانت میں یا پری ریس زمانت کے اندر عام جیسے شخص اشخاص کا یا عام جیسے ملزم کا یا کسی عام شخص جو لے میں نے اس طرح ریلیف دیا جا رہا ہے باقی جو میں ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو پری ریس ہوتی ہے پری ریس میں پہلی دفعہ اگر آپ درخواست دیتے ہیں تو آپ کو فوراں اسی وقت زمانت مل جاتی ہے اور پندرہ دن کے بعد دوبارہ آپ کو بلائی جاتا ہے اور دوسری پارٹی جو پرسیکوشن ہوتی ہے یا کمپلینٹ ہوتا ہے اس کو بھی نوٹس دیا دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے زمانت لے لی ہے آپ کی اس فی آر کے اندر پولیس اس کو گرفتار نہیں کرے گی اور اس شخص کے اوپر جس کو زمانہ دی جاتی ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ پولیس کے پاس جائے اور تفتیش میں شامل ہو یہ ضروری ہے اور مچالکے بھی دے اب یہ نہیں ہوتا کہ زمانت مل گئی اور آپ پولیس سے رابطہ بھی نہ کریں زمانت مل گئی تو آپ پولیس سے رابطہ کریں پولیس کو بتائیں کہ ہمیں جو زمانت مل گئی اور میں جو آپ نے تفتیش کرنی ہے وہ کر لیں اور میرے خلاف جو پرچہ ہے وہ خرج کریں تاکہ پولیس اپنی فائنڈنگز لکھ کر لے آئے اور عدالت کو بتائے کہ یہ بندہ بے گناہ ہے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا لہٰذا اس کو زمانت کی کنفرم کی جائے پری ریسٹ زمانت کے اندر یہ بتانا ہوتا ہے یا پری ریسٹ جو بیل ہے اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ یہ پرچہ جو ہے بدنیتی پر مبنی ہے اف ای آر جو بدنیتی پر مبنی ہے اس میں ملی بھگت ہے مدائی کی اور پولیس کی جبکہ ملزم کہتے ہیں کہ میں نے جرم نہیں کیا لہٰذا اس کو اس کیس کے اندر اس کی جو زمانت ہے وہ کنفرم کی جائے جو قبل از گرفتاری زمانت ہے وہ کنفرم کی جائے پری ریسٹ یا قبل از گرفتاری اس کو کوئی مندہ جو گرفتار بھی نہیں ہوا ہوتا تو پہلے عدالت پہنچ جاتا ہے اس کو پری ریسٹ یا قبل از گرفتاری کہتے ہیں پوسٹ ریسٹ اس کو کہتے ہیں جب کوئی بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو جب پولیس پکڑ لیتی ہے اور اس کو جیل جب بجواج دیا جاتا ہے ریمان اس کا ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیل دائر کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بعد از گرفتاری زمانت یا پوسٹ ارسٹ جو بیل ہوتی اس کو کہتے ہیں پروٹیکٹیو پری ارسٹ اور پوسٹ ارسٹ یہ جو بیلز ہوتی ہیں یہ کسی بھی اکیوزڈ کا حق ہوتی ہیں لیکن یہ میٹر آف رائٹ اس وقت بنتا ہے جب پرچہ جھوٹا ہو لیکن اس کو پری ارسٹ کو ایکسٹرو انڈری لیف بھی کہا گیا ہے کسی بھی مرزم کو اگر پری ارسٹ زمانت ملتی ہے قبل آز گرفتاری زمانت اس کی کنفرم ہو جاتی ہے تو جب وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے خلاف یہ پرچہ جھوٹا ہے اس نے یہ ایکٹ نہیں کیا لیکن اگر پولیس کو ایسا ثبوت لے کے آ جاتی ہے کہ بھائی اس نے یہ اس کا کارڈ ڈیٹا ہے یا یہ جرم کے وقت جہاں موجود تھا یہ اس کی تصویر ہے یا یہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا اس کی فلان چیز وہاں سے ملی ہے تو اس وقت اس کی زمانت نہیں ہوگی ثابت کرنا ہوگا کہ مدائی نے جھوٹا مقدمہ دائر کرائے اور پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس صورت میں زمانت قبل آز گرفتاری آپ کی کنفرم ہوگی اور ادروائز نہیں امید ہے کہ آپ کو پروٹیکٹیو پری ارسٹ اور پوسٹ ارسٹ کے بارے میں جو ہے وہ علم ملا ہوگا اور آپ کو جنکاری ہوئی ہوگی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نیکے بار مجھے ویٹا probableپ کی دائر کریں کنکاری بیگر پیدا